بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم تھرڈ یئر کے چپٹر کیمیکل بانڈنگ میں سے ویسپر تھیوری پڑھیں گے اس کو آپ وی ایس ای پی آر تھیوری بھی کہہ سکتے ہیں یا آپ اس کو ویسپر تھیوری بھی کہہ سکتے ہیں وی ایس ای پی آر کس کا ابریوییشن ہے ویلنس شیل الیکٹرون پیر رپلشن تھیوری اس کو یہ نام کیوں دیا گیا جب میں آپ کو آگے یہ پڑھاؤں گی تو آپ کو اس سے بہت خوبی اندازہ ہو جائے گا پہلے ہم دیکھیں اس کا بیسک پرنسپل بیسک پرنسپل اس کے کیا ہے کہ یعنی الیکٹرون پیرز سنٹرل ایٹم کے گرد اپنے آپ کو اس طرح سے ارینج کرتے ہیں کہ ان کے درمیان دسٹنس زیادہ سے زیادہ اور رپلشن کم سے کم ہو اس کو آپ یوں سمجھیں کہ اگر آپ کے پاس دو میگنٹ ہو آپ کو پتہ ہے کہ میگنٹ کے اپوزٹ پولز ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں اور سیم پولز ایک دوسرے کو رپل کرتے ہیں اگر آپ میگنٹ کے دو سیم پولز کو ایک دوسرے کے نزدیک لائیں تو آپ یہ دیکھیں گے جتنا زیادہ ان کے درمیان فاصلہ کم ہوتا جائے گا رپلشن بڑھتی جائے گی یعنی فاصلہ زیادہ تو رپلشن کم فاصلہ کم تو رپلشن زیادہ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ الیکٹرون پیئرز سینٹرل ایٹم کے گرد اپنے آپ کو ارینج کرتے ہیں اب یہ الیکٹرون پیئرز کتنی طرح کے ہوتے ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک بانڈ پیئر دوسرے لون پیئر بانڈ پیئر سے مراد ہے یعنی وہ الیکٹرون پیئر جو بانڈنگ میں حصہ لیتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ کوویلنٹ بانڈ جو ہے وہ دو الیکٹرون پر مشتمل ہوتا ہے ایک ایک ایٹم دیتا ہے دوسرا الیکٹرون دوسرا ایٹم دیتا ہے اس کو ہم بی بی سے شو کرتے ہیں اس کی ابیرویشن ہے یہ اسی طرح لون پیئر آف الیکٹرون کیا ہوتا ہے وہ الیکٹرون پیئر جو بانڈنگ میں حصہ نہیں لیتا اس کو ہم انشیئرڈ پیئر آف الیکٹرون بھی کہتے ہیں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیپر میں جو کویسٹن آتا ہے آپ کو اس طرح سے آتا ہے کہ آپ کو دو یا چار مولیکیولز یا آئنز دے دیے جاتے ہیں جیسے سلفیٹ آئن جیسے نائٹرونیم آئن جیسے امونیا مولیکیول جیسے وارٹر مولیکیول آپ کو دو یا چار مولیکیولز یا آئنز آپ کو دے دیے جاتے ہیں اور آپ اسے کہا جاتا ہے کہ آپ ویسپر تھیوری کے مطابق بتائیں اس کی شیپ یا جیومیٹری کیا ہوگی تو سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس سینٹرل ایٹم کے گرد کتنے الیکٹرون پیرز ہیں اس کے لئے آپ کو اس کا لیویس سٹرکچر ڈراؤ کرنا پڑے گا یعنی ٹوٹل نمبر اف الیکٹرون سینٹرل ایٹم کے گرد آپ کو معلوم کرنے کے لئے کیا کرنا پڑے گا لیویس اس میں سے کتنے بانڈ پیرز ہیں کتنے لون پیرز ہیں پھر آپ اس کی الیکٹرون پیرز کی بنیاد پر اس کی بیسز پر آپ اس کی جیومیٹری اور شیپ بتائیں گے تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ویس پر تھیوری کے کچھ پوائنٹس آپ کو دوبارہ ریکال کرنے کے لئے تھیوری کو کیونکہ آپ یہ فرسٹیر میں بھی تھیوری پڑ چکے ہیں اور اس میں تھرڈیئر میں بھی آپ نے یہ پڑی ہوئی ہے اب اس کی تھیوری کے جو پوائنٹس میں آپ کو بتا دیتی ہوں پہلا تو یہ ہے جو لون پیر ہے وہ زیادہ جگہ گھیرتا ہے اور بانڈ پیر کم جگہ گھیرتا ہے اس کی ریزن کیا ہے جس طرح مثال کے طور پہ یہ ہمارے پاس ہے لون انفلوینس میں ہے ایک ایٹم کے انڈر ہے اس لیے یہ زیادہ جگہ گھیرتا لیکن جو بانڈ پیر ہے وہ جس طرح لمبے والے بلون ہوتے ہیں جس کو دو سٹوڈنٹس اگزامپل کے طور پر پکڑ کے دونوں طرف سے کھینچے تو اس کی شیپ یہ ہو جائے گی یہ بانڈ پیر ہے تو بانڈ پیر جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں چونکہ اس کے اس طرف بھی ایٹم ہے اس طرف بھی ایٹم ہے دو ایٹم کے نیوکلی آئے کے زیرے اثر ہے اس لیے اس کی شیپ یہ ہوتی ہے وہ کم جگہ گھیرتا ہے جبکہ لون پیر آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ جگہ گھیرتا ہے تو لون لون پیر اورکیپائیز مور سپیس دن بانڈ پیر اب ہم دیکھیں گے اس شیپ کی اس ڈائیگرام کی بنیاد پر دیکھیں گے کہ ان کے درمیان ریپلشن کا آرڈر کیا ہوگا اب اگر ہم دیکھیں کہ لون پیر لون پیر یہ ایک لون پیر ہے اور یہ دوسرا لون پیر ہے اب آپ دیکھ رہے کہ ان کے درمیان دیسٹنس کم ہے اس کا مطلب ہے ان کے درمیان ریپلشن زیادہ ہوگی اس کے بعد یہ وی ڈائیگرام آپ دیکھیں یہ شیپ دیکھیں اس میں ایک لون پیر ہے دوسرا بانڈ پیر ہے اس کے درمیان دیسٹنس زیادہ ہے دیسٹنس زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کی ریپلشن اس کی نسبت کم ہوگی یعنی سب سے زیادہ ریپلشن کس میں ہوئی لون پیر لون پیر ان کے درمیان ریپلشن سب سے زیادہ ہے اس کے بعد لون پیر اور بانڈ پیر ریپلشن ہے اور سب سے کم جو ریپلشن ہوگی وہ کس کے درمیان ہوگی بانڈ پیر اور بانڈ پیر اس کو آپ یوں دیکھیں کہ یہ بانڈ پیر اور یہ دوسرا بانڈ پیر اب آپ ان کے درمیان دیکھیں اس کی نسبت بھی زیادہ ہے تو چونکہ دس بڑھ گیا ریپلشن کم ہوگی تو سب سے کم ریپلشن کس میں ہوگی بانڈ پیر اور بانڈ پیر کے درمیان اب یہ پہلا اس کا پوائنٹ تھا بلکہ پہلا پوائنٹ اس کا یہ تھا جو بیسک پرنسپل ہے اس کے بعد دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ لون پیر اور اس کے بعد ہم نے ریپلشن کا آرڈر بتانا ہے پھر اس کا اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ مولیکیول کی جمیٹری میں دونوں الیکٹرون پیر دونوں طرح کے الیکٹرون پیر دونوں حصہ لیتے ہیں یعنی مولیکیول کی جمیٹری اور شیپ کیا ہوگی وہ یہ دونوں طرح کے الیکٹرون پیر دیفائن کرتے ہیں ان دونوں کی مدد سے ہی مولیکیول کی جمیٹری ہمیں پتا چلتی ہے اگلا پوائنٹ کیا ہے کہ ڈبل بانڈ سنگل بانڈ کی زیادہ جگہ گھیرتا ہے کیونکہ اس میں چار الیکٹرون ہوتے ہیں ٹرپل بانڈ میں چونکہ چھے الیکٹرون ہوتے ہیں وہ ڈبل بانڈ سے بھی زیادہ جگہ گھیرتے گا لیکن جب ہم لیویس تھیوری کے مطابق سٹرکچر کو explain کرتے ہیں ہیں تو ہم ڈبل بانڈ کو ڈبل بانڈ کے چار الیکٹرون پیرز کو اور ٹرپل بانڈ کے چھے الیکٹرون پیرز کو چھے الیکٹرون کو یعنی ڈبل بانڈ کے ٹو الیکٹرون پیرز کو اور ٹرپل بانڈ کے تین الیکٹرون پیرز کو ہم as a single الیکٹرون پیر یعنی bond pair consider کرتے ہیں اب آجاتے ہم اپنے اسی question کی طرف کہ اگر آپ کو پیپر میں question آتا ہے کہ following molecules کو آپ explain کریں on the basis of vesper theory اور ان کا structure یعنی shape اور geometry ان کی explain کریں تو سب سے پہلے ہمیں اس کا Lewis structure معلوم کرنا ہوگا Lewis dot structure تو how to find total number of electrons around central atom by Lewis dot structure تو پہلا step کیا ہوگا کہ Lewis dot structure کی مدد سے total number of electron pairs معلوم کرنا ہے پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ bond pair کتنے ہیں loan pair کتنے ہیں اگر تو bond pair تمام کے تمام bond pair ہوئے loan pair zero ہو تو پھر جو geometries میں یہاں پہ بتا رہی ہوں وہی molecule کی geometry اور shape ہوگی یعنی اگر دو electron pairs central atom کے گردھ ہوں تو اس کی geometry کیا ہوگی linear یعنی ایک مشرق کی طرف atom اور دوسرا مغرب کی طرف اور ان کے درمیان angle جو ہے وہ کون سا ہے 180 degree کا اگر ہم اس کو explain کریں تو یہ دیکھیں اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ ہمارے پاس دو points ہیں اور ان کو ہم نے اس طرح سے arrange کرنا ہے یہ اس کا center ہے circle کا آپ نے دو points کو اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ arrange کرنا ہے کہ ان کے درمیان maximum distance ہو تو کیا possibility ہو سکتی ہے یہ center ہے ایک اس طرف یہ central atom سمجھ لیں اور ایک اس طرف یعنی ایک atom اس طرف آ جائے گا اور دوسرا atom اس طرف آ جائے گا یہ shape کون سی ہو گئی linear اور angle کیا ہو گیا 180 سمجھ آگئے اس کی یعنی اگر دو electron pairs ہوں central atom کے گرد ایک یہ electron pair اور دوسرا یہ electron pair اور دونوں کیا ہیں bond pairs ہیں تو پھر geometry ہوگی linear اگر تین electron pairs ہوں تو space میں یہی possibility ہوتی ہے کہ تین atoms ہیں جو central atom کے گرد اپنے آپ کو arrange کریں تو ان کے درمیان angle جو ہے وہ 120 کا ہو اور اس کی shape کیا ہو trigonal planer triangular planer بھی کہتے ہیں اس کو اور triangular planer بھی کہتے ہیں اور trigonal planer بھی کہتے ہیں اگر ہمارے پاس four electron pairs ہوں اگر ہمارے پاس four electron pairs ہوں تو سوائے tetrahedral کے اور کوئی possibility نہیں اور کوئی geometry نہیں ہے جس میں maximum distance ہو اور minimum repulsion ہو اب یہ جو shape tetrahedral یہ اس طرح سے اس کو show کیا داتا ہے پہلے چار اس کے بنا دیں bonds اور اس کے بعد اس طرح سے show کر دیں یہ tetrahedral shape ہے یعنی چار ایٹمز اپنے آپ کو اس طرح سے arrange کرتے ہیں اور ان کے درمیان جو angle ہوگا وہ 109.28 ہوگا اب یہ tetrahedral shape کیسے ہوتی ہے یہ آپ کو نظر آرہا ہے چار کونے اصل میں ایسے ہوتا ہے کہ یہ تین یہ سمجھ لیں ایک دو تین یہ تین ایٹمز اس طرح سے ہوتے ہیں اور ایک اوپر ہوتا ہے اس طرح سے یہ اوپر جس طرح یہ فنگر رکھی ہے یہ تین نیچے اور ایک اوپر یہ tetrahedral shape ہوتی ہے ٹھیک ہے امیدہ آپ کو چی طرح سے سمجھ آگی ہوگی اچھا اگر 5 electron pairs ہوں گے central atom کے گیٹ تو اس کی shape ہوگی trigonal pyramidal یعنی تین ایٹمز اس طرح سے ایک ہی plane میں ہوں گے ایسے ایک دو تین ٹھیک ہے ایک دو تین یہ ہوگئی trigonal اور ایک اس کے اوپر ہوگا اور ایک اس کے نیچے ایٹم لگا ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں trigonal by pyramidal یعنی ایک pyramidal اوپر اور دوسرا pyramidal نیچے یہ pyramidal اگر ہم ایک پیرامیڈ اوپر ایک پیرامیڈ نیچے trigonal by pyramidal اس کے بعد آجاتے ہیں اگر 6 electron pairs ہوں گے دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھے تو اس کی شیپ ہوگی octahedral اب آپ کو یہ نظر آ رہا ہے جیسے کہ یہ چھے اس میں ایٹمز ہیں ٹوٹل ایک دو تین چار پانچ لیکن ہم اس کو کہتے ہیں octahedral یعنی آٹھ سیروں والا وہ اس طرح سے کہ یہ جو اوپر والا ہے یہ ان کے ساتھ اٹیچ ہے چار ایٹمز کے ساتھ اسی طرح یہ نیچے والا ہے یہ بھی ان کے ساتھ اٹیچ ہے تو یہ جو شیپ بنیں گی وہ اس طرح سے ایک پائرامیڈ اوپر اور ایک پائرامیڈ اس طرح سے نیچے اور درمیان میں کیا ہوگا سکیر یعنی ایک دو تین چار چار ایٹمز اس طرح سے ہوں گے ایک پائرامیڈ اوپر اور ایک پائرامیڈ اس کے نیچے ٹھیک ہے تو یہ ہو گئی octahedral shape یعنی اس کو کہیں ہوں گے اگر وہ تمام کے تمام bond پیرز ہوں تو molecular geometry جو ہی ہوگی جو میں نے یہاں پر آپ کو بتائی ہے کہ اگر central item کے گرد دو electron pairs ہوں چار ہوں پانچ ہوں تو پھر shape اس کی کیا ہوگی جو میں نے یہاں پر بتائی ہے اس کے بعد میں نے دو لفظ استعمال کیے ہیں geometry اور shape geometry کیا ہوتی ہے جس میں تمام electron pairs یعنی bond pair اور lone pair شامل ہوتے ہیں ان کی وجہ سے جو geometry بنتی ہے جس کو electronic geometry بھی کہتے ہیں geometry صرف geometry اس کو ہم کہتے ہیں shape کیا ہوتی ہے جو صرف bond pair یا bonded atoms جو shape بناتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں shape یعنی اس کو ہم molecular geometry بھی کہہ سکتے ہیں اب آپ نے دونوں کو confused نہیں کرنا geometry کو ہم electronic geometry بھی کہہ سکتے ہیں اور shape کو molecular geometry بھی کہہ سکتے ہیں geometry جو ہے وہ decide کرتے ہیں electron pairs دونوں یعنی bond pair بھی اور lone pair بھی جبکہ shape کو decide کرتے ہیں صرف bond pairs اس کی example یوں سمجھ لیں یہاں پر میں آپ کو بتاؤ گی جیسے for example ہمارے پاس ہے ammonia اب ammonia میں ہمارے پاس تین hydrogen ہے اور ایک یہاں پر lone pair ہے یہ آگے میں explain کروں گی لیکن یہاں پر میں اس کو بتا رہی ہوں کہ geometry اور shape میں کیا فرق ہوتا ہے اب آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ total electron pairs کتنے ہیں 3 bond pairs اور lone pair 4 electron pairs اگر ہوں تو geometry کیا ہونی چاہیئے وہ ہم نے پیچھے دیکھا tetra hydral تو geometry ہی ہوگی ٹھیک ہے لیکن جو shape ہے یعنی جس کو ہم molecular geometry کہتے ہیں geometry کیا ہوتی ہے جس میں lone pair بھی شامل ہے اور bond pair بھی overall geometry آپ کو یہ نظر آرہا ہے یہ tetra hydral overall geometry tetra hydral لیکن جو shape ہے یعنی جو molecule جس پہ ہمیں ایٹم نظر آئیں گے اب یہ shape کون سی ہوتی ہے جو میں آپ کو بتایا تھا کہ 3 نیچے ہیں 1 2 3 اوپر والا ایٹم اگر ہم نکال دیں تو یہ shape ہوتی ہے 3 کو نو والی اس کو کہتے ہیں pyramidal اس کا مطلب ہے کہ ammonia مولیکیول کی geometry جو ہے وہ tetrahedral ہی رہے گی کیونکہ اس میں total number of electrons pairs جو ہیں وہ 4 ہیں لیکن اس shape ہے وہ ہوگی pyramidal امید آپ کو اچھے طرح سے سمجھ آگئی ہوگی کہ shape اور geometry کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے اچھا students اب ہم دیکھیں گے Lewis dot structure جو ہے وہ کس طرح سے ڈراؤ کر نا ہے ہم نے کیونکہ سب سے پہلا step molecule کی shape یا geometry کو بتانے کے لئے پہلا step کیا ہے کہ Lewis dot structure ڈراؤ کریں اس کے بعد total number of electron pairs count کریں اور پھر geometry اور shape how to draw Lewis dot structure پہلے اس کے 5 steps پہلا ہے کہ count all the valence electrons یعنی تمام جتنے بھی atoms ہیں ان کے جو valence shell electrons ہیں ان کو ہم نے count کرنا ہے پھر ہم نے least electronegative atom کو center میں رکھنا ہے اور باقی atoms اس کے get evenly ہم نے رکھ دینا ہے اس کے بعد جو ہم نے side وں پر atoms رکھے ہیں ان کے ساتھ ہم central atom کے ساتھ single bond بنا دینا ہے چوتھا point کیا ہے جو outer atoms rکھے تھے ان کا ہم octet complete کرنا ہے اور اگر کچھ electron بچ جاتے ہیں total جو ہم valence electrons count کیے تھے وہ ہم central atom کے اوپر رکھ دیں گے اور last میں ہم نے کیا کرنا ہے central atom کا octet complete کرنا ہے کیسے covalent bond بنا کر اب اس کی example ہم دیں گے جیسے ہم لیں N O 2 plus nitronium iron اب اس کا Lewis dot structure draw کرنا ہے تو سب سے پہلے این گروپ سے بیلونگ کرتا گروپ نمبر سے ہمیں پتا چلے گا کتنے elektrons ہیں nitrogen fifth group سے بیلونگ کرتا oxygen 6 group سے بیلونگ کرتا 5 plus total number of electrons ہم count کرنے تو ہم ان کو plus کر جائیں oxygen کے valence shell 6 اور چونکہ یہ دو ایٹم ہیں تو ملٹی چارج ہوگا وہ plus کر لکھ دینا ہے فرض کریں یہاں پر چارج ہوتا minus 2 تو ہم یہاں پر کیا لکھ دیتے plus 2 لکھ دیتے ٹھیک ہے اب اس کے بعد دیکھیں اچھا اب ہمارے پاس یہ ہو گئے 5 plus 12 یعنی 6 to the 12 plus 5 minus 1 یہ 17 minus 16 ہو نائٹروجن نائٹروجن ہم یہاں پر رکھیں گے اور اس کے گرد ہم نے دوسرے ایٹم ایون لی رکھ دینے یعنی ایک طرف ایک اکسیجن لگا دیں دوسری طرف دوسرا پوائنٹ ہمارا کیا ہے کہ ہم نے ان کے درمیان سنگل بانڈ درو کر دینے چوتھا پوائنٹ کیا لگائیں گے آگے دو یہ ہو گئے یعنی ایک دو ایک بانڈ آپ کو پتا ہے دو الیکٹرون سے مل کر بنتا ہے ایک نائٹروجن نے دیا ایک اکسیجن نے شیئر کیا یہ دو یہ ہو گئے تین چار پانچ چھ سات آٹھ یہ اس آکسیجن کا کریں گے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ اس کا بھی آکٹیٹ کمپلیٹ اس کا بھی آکٹیٹ کمپلیٹ اب ٹوٹل لمبر آف الیکٹرون کتنے تھے سولہ اب ہم ان کو کاؤنٹ کریں گے کتنے ہیں دو دو چار دو چھ دو آٹ دو دس بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ اگر فرض کریں کہ یہ سولہ کی بجائج یہ جواب ہوتا اٹھارہ تو پھر ہم اضافی دو الیکٹرون تھے وہ نائٹروجن کے اوپر رکھ دیتے لیکن چونکہ الیکٹرون پورے ہیں اب اگلا سٹیپ کریں گے ہم کمپلیٹ کرنا ہے آکٹیٹ نائٹروجن کا نائٹروجن کا آکٹیٹ کمپلیٹ کی ضرورت ہے اس کا مطلب ہے ایک یہ موو کر لائے گا شفٹ ہو جائے گا اور ایک الیکٹرون پورے اس آکسیجن سے ادھر شفٹ ہو جائے گا اور یہاں پر دبل بان بنا دے گا یعنی اب جو سٹیویشن ہے وہ یوں ہوگی نائٹروجن یہ آکسیجن یہ آکسیجن اور چونکہ ایک پیر ادھر شفٹ ہو گیا تھا ایک دو تین چار چار الیکٹرون اس کے اوپر یعنی دو الیکٹرون پیر اس آکسیجن کے اوپر اس طرح یہ ایک ادھر شفٹ ہو گیا تھا ایک دو تین چار ایک دو تین چار اور ہول کے اوپر چارج گیا تھا پلس یہ پلس چار جا گیا اب اگر ہم دیکھیں اس نائٹرون کے گرد کتنے ہیں دو کیونکہ ہم نے اب بات کی تھی کہ ویس پر تھیوری کے مطابق دبل بانڈ کو ہم سنگل الیکٹرون پیر کنسیڈر کرتے ہیں ایک الیکٹرون پیر یہ بلا ہو گیا ایک الیکٹرون پیر یہ گرد ہوں گے تو جیومیٹری کیا ہونی چاہیے لینئر یہ دیکھیں یہ لینئر جیومیٹری ہوگی یہ سنٹرل ایٹم ہوگیا یہ سائیڈوں پر دو آکسیجن اور یہ بانڈ اینگل ہوگیا ون ایٹی اچھا سٹوڈنٹس اب آپ کو یہ ٹیبل نظر آرہا ہے چارٹ کی شکل میں یہاں پر میں نے ایک طرف لکھے سب سے پہلے ٹوٹل نمبر اف الیکٹرون اس میں کتنے بانڈ پیئر ہیں جیومیٹری کیا ہوگی اور شیپ کیا ہوگی میں آپ کو جیومیٹری اور شیپ کے متعلق بتا چکی ہوں اب ہم سب سے پہلے دیکھتے ہے کہ دو ٹوٹل نمبر اف شیپ بھی لینئر ٹھیک ہے اور اگر اس میں ایک لون پیئر ہو تو پھر کیا ہوگا لون پیئر ایک طرف چلا جائے گا ایک طرف بانڈ پیئر آ جائے گا اور یہ شیپ اس کو لینئر بھی نہیں کہیں گے یہ دو ایٹمز ہیں یہ سپیس میں کہیں پر بھی اپنے آپ کو ارینج کر سکتے ہیں اس میں ہمیں یہ لینئر بھی نہیں بتانا پڑے گا اس کی اگزامپل کیا ہوگی پہلے کیس کی اس میں جیسے بریلیم ہے اس کے ویلنش میں دو الیکٹرون ہوتے ہیں یہ اور اس نے یہ شیئر کر لیے کلورین کے ساتھ تو یہ ہو گیا بریلیم ڈائیکلورائیڈ بی ای سی الٹو اب چونکہ دو الیکٹرون پیرز ہیں دونوں کے تونوں بانڈ پیرز ہیں یعنی یہ والے تو اس کی شیئر کیا ہوگی لینئر اور اینگل کیا ہوگا ون ایٹی ڈگری اس کے بات آ جاتے ہیں اگر ٹوٹل نمبر اف الیکٹرون پیرز تین ٹرائیگونل پیرز ٹھیک ہے اور اینگل بھی کیا ہوگا ون ٹوٹی اس کے بعد آجاتے ہیں دو جو ہیں تین میں سے دو بانڈ پیرز ہو اور ایک لون پیر ہو پھر شیپ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگی لیکن جمیٹری ٹرائیگونل پیرز ہی رہے گی کیونکہ ٹوٹل نمبر اف الیکٹرون پیرز تین ہیں تو جمیٹری ٹرائیگونل پلینر ٹھیک ہے یہ دیکھیں یعنی یہ اے آگیا ایک طرف اس کے آگیا لون پیر اور یہ آگیا اس کے دوسرے ایٹمز اب ان کو اگر ہم دیکھیں یہ ٹوٹل جمیٹری کون سی بن رہی ہے ٹوٹل جمیٹری وہ ٹرائیگونل پلینر ہی ہے لیکن اگر ہم اس کی شیپ دیکھیں تو شیپ میں یہ جو لون پیر ہے یہ ہمیں نظر نہیں آئے گا ہمیں صرف ایٹمز نظر آئیں گے یعنی یہ بی اور یہ بی یعنی یہ ہمیں نظر آئے گا اب یہ جو جمیٹری ہے یہ جو شیپ ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ہے اور لون پیر بانڈ پیر کے درمیان ریپلشن زیادہ ہوتی ہے بنسبت بانڈ پیر بانڈ پیر کے اس کو ادھر سے پریس کرے گا یہ دونوں کلوز آ جائیں گے اور اینگل یہ کیا ہو جائے گا ون ٹونٹی سے لیس دن ون ٹونٹی ہو جائے گا اور یہ جو ہمیں چونکہ نظر نہیں آئے گا یہ شیپ یہ کہلائے گی و شیپ یا انگلر یا بینٹ تو کون کون سی شیپ ابھی ہم نے دیکھا کہ اگر سینٹرل ایٹم کے گر تین الیکٹرون پیرز ہوں تو پھر کون سی شیپ ہوگی اگر تینوں کے تینوں بانڈ پیرز تو تو اس کی اگزامپل ہے بی ایف تری اب اس میں دیکھیں یہ سینٹرل ایٹم ہے بورون اس کے گر تین الیکٹرون ویلنس شیل میں اس کے تین الیکٹرون ہے کیونکہ یہ تیسرے گروپ سے بلونگ کرتا ہے وہ اس نے شیئر کر لیے ایک ایک الیکٹرون فلورین کے ساتھ یہ دیکھیں اب اس میں ٹوٹل کتنے سینٹرل ایٹم کے کتنے الیکٹرون پیئر ہیں تین ایک دو اور یہ تین اور تین وں کے تین وں بونگ پیئر ہیں تو شیپ کیا ہوگی یہ دیکھیں اس طرح سے ٹرائی گونل پلینر اور اینگل کیا ہوگا ون ٹوئنٹی ڈگری اب ہم دیکھتے ہیں کہ لیوی سٹرکچر اس کا ڈراؤ کریں تو لیوی سٹرکچر کے مطابق میں نے بتایا تھا کہ سلفر کے ویلنشیل میں کتنے الیکٹرون ہیں چھے آکسیجن کے ویلنشیل میں کتنے الیکٹرون ہیں چھے جمع چھے زرب دو کیونکہ آکسیجن کے دو ایٹمز ہیں تو یہ ہوگئے اٹھارہ الیکٹرون توٹل اب ہم نے اس کا لیوی سٹرکچر ڈراؤ کرنا ہے جس طرح پہلے ہم نے نائٹونی مائن کا ڈراؤ کیا تھا ایسے ہم پہلے کریں سلفر کو سنٹر میں لکھیں گے ایک اکسیجن ادھر آ جائے گا اب ہم کیا کریں گے ایک ایک ان کے درمیان سنگل بونڈ را کر دیا ٹھیک ہے اب ہم نے ان کے آکٹٹ کمپلیٹ کرنے ہیں اب ٹوٹل نمبر آف الیکٹرونز کتنے ہیں اٹھارہ اب ہم کیا کریں گے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ یہ اکسیجن کا آکٹٹ کمپلیٹ ہو گیا ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ یہ اس اکسیجن کو پہلے طریقہ بتایا ہوا الیویس سٹرکچر ڈرو کرنے کا اب دیکھیں جو اس کی شیپ بنے گی وہ کیا ہوگی اب پہلے ہم اس کا آکٹٹ کمپلیٹ کریں گے اب سلفر کا کریں گے سلفر کے کتنے ہوگے ایک دو تین چار پانچ چھ اس کا مطلب ہے ایک مزید الیکٹرون پیر کی ضرورت ہے سلفر کو وہ ہم اس آکسیجن یا اس آکسیجن سے شفٹ کروا دیں گے اس طرف یہ والا الیکٹرون پیر اب جو شیپ بنے گی وہ یوں ہوگی سلفر ادھر ڈبل بانڈ ادھر ایک آکسیجن ایک پیر یہ ہوگیا الیکٹرون کا یعنی یہ اور ایک الیکٹرون پیر یہ والا ہوگیا پھر ادھر ایک آکسیجن اس میں کتنے الیکٹرون ہیں ایک دو تین چار اور پانچ چھے اور ایک اس کے اوپر کے آگیا لون پیر اب اگر ہم دیکھیں تو لیو سٹرکچر کے مطابق ٹوٹل نمبر آف الیکٹرون کتنے ہیں پیر تین یہ الیکٹرون پیر کنسیڈر اب ان کا اینگل کیا ہوگا ٹوٹل جیومیٹری میں ہاں جی سٹوڈنٹس اب آپ کو چار نظر آ رہا ہے کہ اگر ٹوٹل نمبر الیکٹرون پیر چار ہوں گے چاروں کے چاروں بانڈ پیر ہوں لون پیر اس میں کوئی نہ ہو تو جیومیٹری جیسا کہ پہلے بتایا تھا ٹیٹرا ہیڈر ہوگی جیومیٹری بھی ٹیٹرا ہیڈر اور شیپ بھی ٹیٹرا ہیڈر یعنی سیم ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد اگر چار ٹوٹل نمبر اف الیکٹرون پیر میں سے تین بانڈ پیر ہوں اور ایک لون پیر ہو تو تب بھی جیومیٹری ٹیٹرا ہیڈر ہی رہے گی جب تک ٹوٹل نمبر اف الیکٹرون پیر چار رہیں گے تو جیومیٹری بھی سیم یعنی ٹیٹرا ہیڈر رہے گی لیکن شیپ ڈیفرنٹ ہو جائے گی اب ہم دیکھتے ہیں کہ چار میں سے تین بانڈ پیر ہوں ایک لون پیر ہو تو لون پیر یہاں پہ اوپر ہیڈرل یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ٹیٹرہ ہیڈرل شیپ ہے ٹیٹرہ ہیڈرل جیومیٹری ہے اس کے بعد اگر ہم شیپ کی بات کریں تو شیپ میں ہمیں یہ لون پیر نظر نہیں آتا صرف بانڈ پیر جو ہیں وہ جیومیٹری کو ڈیٹرمن کرتے ہیں بانڈ بانڈی ایٹمز اب اگر ہم اس اس کو نہ دیکھیں اس کو ختم کر کے صرف ایٹمز کو دیکھیں کہ یہ آپ اس میں کون سی شیپ بنا رہے ہیں تو یہ پائر میڈل شیپ ہے اس کے بعد آجائیں اگر چار میں سے دو بانڈ پیر ہوں اور دو لون پیر ہوں تو جیومیٹری پھر بھی ٹیٹرہیڈل ہی ہوگی جیومیٹری میں لون پیر کنسیڈر نہیں ہوتے ان کو اگر ہم دیکھیں تو یہ کون سی شیپ ہے یہ اینگلر شیپ ہے یا وی شیپ یا بینٹ شیپ ہے اور اینگل اس میں کیا ہوگا دیکھیں لون پیر کی موجودگی کی وجہ سے نہ صرف یہ شیپ ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے بلکہ اینگل بھی چینج ہو جاتا ہے نورملی اینگل کیا تھا 109.28 لیکن یہاں پر اینگل 109.28 سے کم ہو جائے گا اگر ایک لون پیر ہو دو لون پیر ہو تو اور زیادہ مزید کم ہو جائے گا اب آگے ہم اس کی دیکھتے ہیں اگر چار ٹوٹل نمبر آف الیکٹرون پیرز ہو اور اس میں سے تین بانڈ پیرز ہو ایک لون پیر ہو تو اس کی اگزام پل ہے امونیا NH3 یہ دیکھیں یہ نائیڈروجن ہے اس کے ویلنس شیل میں کتنے الیکٹرون ہیں پانچ کیونکہ یہ پانچ میں گروپ سے بلون کرتا ہے ایک دو تین یہ ہو گئے ہائیڈروجن کے ساتھ جو کمبائن ہو گئے اور ایک جو ہے وہ لون پیر آ گیا یہ دیکھیں بانڈ پیر کتنے ہو گئے تین یعنی ایک دو تین اور ایک ہو گیا اس کے اوپر لون پیر کیونکہ اس کے ویلنس شیل میں پانچ الیکٹرون تھے ایک ایک اس نے ہائیڈروجن کے ساتھ شیئر کر لیا اور ایک یہ لون پیر ہو گیا اب اوپر آل جیومیٹری کیا ہے جیومیٹری وہ ہوگی ٹیٹرہ ہیڈرل لیکن شیپ کیا ہوگی اس کی پائرہ میڈل کیونکہ یہ اس میں نظر نہیں آئے گا میں صرف یہ شیپ نظر آئے گی یعنی اس طرح سے یہ ٹھیک ہو گیا اس کے بعد نیکسٹ اس کی اگزامپل ہے چار الیکٹرون پیر اس میں سے دو بانڈ پیر ہوں اور دو ہی لون پیر ہوں اس کی اگزامپل ہے وارٹر مولیکیول ایچ ٹو او اب آپ کو بتا ہے اوکسیجن اس کے ویلنس شیل میں کتنے الیکٹرون ہیں چھے تو ایک ایک اس نے کیا کیا ہائیڈروجن کے ساتھ شیئر کر لیا اور ایک ایک اس کے اوپر لون پیر بچ گیا ٹوٹل نمبر ایلیکٹرون پیر کتنے ہیں ایک دو تین چار چار میں سے دو بانڈ پیر ہیں یہ دو بانڈ پیر اور دو لون پیر اس کو یوں بھی دراؤ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک یہ لون پیر ہو گیا یہ ہائیڈروجن ہو گیا اور ایک یہ ہائیڈروجن ہو گیا اب چونکہ جیومیٹری کیا رہے گی ٹیٹرا ہیڈرل یہ دیکھیں اگر ہم دیکھیں تو جیومیٹری کیا ہے ٹیٹرا ہیڈرل لیکن اگر ہم شیپ کی بات کریں تو شیپ میں ہمیں یہ لون پیر نظر نہیں آئیں گے ہمیں صرف یہ آکسیجن اور دو ہائیڈروجن نظر آئیں گے اور اس کی جو شیپ آپس میں بن رہی ہے اس طرح ریپیل کرے گا جس کی ویسے انگل کیا ہو جائے گا ون زی رو سی ویسے اور یہاں پر انگل کیا ہو جائے گا کیونکہ دو لون پیرز ہیں تو یہاں پر دو طرح کی ریپرشن موجود ہیں تین طرح کی لون پیر لون پیر لون پیر بون پیر اور بون پیر جس کی ویسے انگل اور زیادہ کم پیر ہو جائے گا اور انگل آجائے گا ون زی رو فائی اب نیکسٹ آ جاتے ہیں اسی چارٹ کو دیکھیں ٹوٹل نمبر اف الیکٹرون پیرز پانچ پانچوں کے پانچوں بون پیر لون پیر کوئی بھی نہ ہو تو جمیٹری کیا ہوگی ٹرائیگونل بائی پائیر میڈل ٹرائیگونل بائی پائیر میڈل کیا ہوتی ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ٹرائیگونل ہے ایک اوپر ایٹم ہوگا ایک ایٹم نیچے ہوگا ٹھیک ہے تو یہ پانچ اگر الیکٹرون پیرز پانچوں کے پانچوں بون پیرز تو جمیٹری اور شیپ دونوں کیا ہوگی ٹرائیگونل بائی پائیر میڈل ٹھیک ہے اب اس میں اگزامپل کیا ہے پی سی ایل فائیو ہے ایکس ای او تھری ایف ٹو ہے اس کے علاوہ پی ایف تھری سی ایل ٹو بھی اس کی اگزامپل میں آ سکتا ہے اب دیکھیں کہ اگر یہ پانچوں کے پانچوں بون پیرز ہوں اس کی اگزامپل ہے پی سی ایل فائیو پی سی ایل فائیو میں آپ کو پتہ ہے فوسفورس پانچ گروپ اسے بیلون کرتا ہے تو اس کے ویلنس شل میں پانچ الیکٹرونز ہوں گے ایک دو تین چار پانچ پانچ اس نے ایک ایک کلورین سے کلورین کے ایک ایک الیکٹرون سے اس نے شیئر کر لیے تو ٹوٹل کتنے الیکٹرون پیرز ہو گئے فوسفورس کے گرد ایک دو تین چار پانچ پانچوں کے پانچوں کے بانڈ پیرز ہیں تو جیومیٹری کیا ہوگی ٹرائیگونل بائی پیرامیڈل اور شیئر بھی کیا ہوگی ٹرائیگونل پائی پائی پیرامیڈل اب دیکھیں اس میں شیئر کو اگر ہم دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ ہوگا فوسفورس اس طرف بھی کلورین اس طرف بھی کلورین اس طرف بھی ایکویٹریل ایکویٹریل کا اپس میں بانڈ اینگل کیا ہوگا جو ایک ٹرائیگونل میں ہوتا ہے یعنی ون ٹوئنٹی ایکزیل ایکزیل میں کیا ہوگا کیونکہ یہ لینیر ہے تو اس میں اینگل ہوگا ون ایٹی کا اور ایکزیل کلورین اور ایکویٹریل کلورین کے درمیان جو بانڈ پانچ رہیں گے جو میٹری دیکھیں ٹرائیگونل بائی پائرامیڈل ہی رہے گی سارے کیسز میں جو میٹری کیا ہوگی ٹرائیگونل بائی پائرامیڈل لیکن شیپ ڈیفرنٹ ہوتی جائے گی اگر چار اس میں سے بانڈ پیر ہوں ایک لون پیر ہو تو جو میٹری لون پیر ہے وہ کوشش کرتا ہے وہ کہاں پر رہے ایکویٹری پوزیشن پر کیونکہ اس کیسے باقیوں کے ساتھ کم سے کم ہوگی اب شیپ کو اگر ہم دیکھیں اس کے اوپر ہاتھ رکھ اور باقی دونوں کو دیکھیں تو یہ شیپ نظر آرہی وہ ہے سی سا شیپ یہ دیکھیں کے آپ کو پتا ہے ویلنس شیل میں چھ الیکٹرون ہوتے ہیں چھ میں سے چار کے ساتھ اس نے چار الیکٹرون کو یوز کر کے بانڈ بنا لیا فلورین کے ساتھ اور یہ چار اور پانچ چھ ٹوٹل نمبر اف الیکٹرون ہو گئے چھ ٹھیک ہے اور سلفر کے ویلنس شیل میں ہوگی اس کی سی سا کیونکہ ہمیں یہ لون پیر نظر نہیں آئے گا اس کے بعد آجاتے ہیں اگر پانچ میں سے تین بانڈ پیر ہوں اور دو لون پیر ہوں جب تک یہ ٹوٹل نمبر اف الیکٹرون پیر پانچ رہیں گے تو جو جو لون پیر ہیں وہ اس پر آ جائیں کیونکہ ہم نے کہا تھا اس طرح ریپلشن کم سے کم ہوتی ہے اور تین بانڈ پیر یہ ہو جائیں گے اب اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ لون پیر ایکویٹریل پوزیشن پر ہیں اور بانڈی ایٹمز یہاں پر آ جائیں گے اور ہمیں شیپ میں یہ نظر نہیں آنے تو یہ بھی ایک دوسرے کے کلوز آ جائیں گے اور یہ بھی انگل سیدھا نہیں رہے گا جس کے وجہ سے یہ دی شیپ ہوگی اس کی اگزامپل کیا ہے سی ایل ایف تھری سی ایل ایف تھری اس کی لون پیئرز ہیں اس کے اوپر اگر ہم ہاتھ رکھیں تو جو شیپ نظر آئے گی ہمیں یہ والی وہ کون سی ہے ٹی شیپ اس کے بعد اگر پانچ میں سے دو بانڈ پیئر ہوں اور تین لون پیئر ہوں تو تینوں کے تینوں لون پیئر جو وہ کون سی جگہ اکیوپائے کریں گے ایکویٹریل پوزیشن پر ہمارے بانڈ ایٹمز آ جائیں گے اس کے اگزامپل کیا ہے زینون ڈائی فلورائیڈ زینون کے ویلنشل میں آٹھ الیکٹرون ہوتے ہیں آٹھ میں سے دو اس نے بانڈ بنا لیا پیچھے کتنے بچے چھے یعنی تین الیکٹرون پیئرز بچ گئے جن کو ہم نے اب یہ جو شیپ بن رہی ہے زینون ڈائی فلورائیڈ وہ کونسی ہے لینئر یعنی اس میں اینگل کیا ہوگا ون ایٹی کا میں پہلے بھی آپ بتا چکی ہوں کہ ایک ایک پوزیشن میں کونسا اینگل ہوتا ہے ون ایٹی کا ایک الیکٹرون پیئر ایک بانڈ ادھر فلورین کا اور ایک آگیا ادھر یہ اوپر لگا سکتے ہیں آپ یا نیچے لگاتے ایک ہی بات ہوگی اب چونکہ شیپ میں ہمیں یہ نظر نہیں آنا لون پیئر ہمیں صرف یہ شیپ نظر آئے گی تو یہ کونسی ہے سکیر پائرامیڈ اس کے بعد ہمارا ہے کہ چھے الیکٹرون کی کیا ہوگی چونکہ دو لون پیئر دونوں ایک زیل پوزیشن پر آگئے اور یہ جو اگزامپل ہے اس کی زینون ٹیٹرا فلورائیڈ زینون کے ویننس شل میں کتنے آٹھ الیکٹرونز ہوتے ہیں چار اس نے کیا کیا فلورین کے ساتھ بانڈ بنا لیا اور دو اس کے اوپر جو لون پیئر ہیں وہ اوپر اور نیچے ایکزل پوزیشن پر آگئے اب جو آپ کو شیپ نظر آئے گی اس میں یہ دونوں نظر نہیں آئیں گے اور یہ شیپ جو ہے یہ سکیئر پلینر سکیئر پلینر امید ہے آپ لوگوں کو اچھی طرح سے اس کی سمجھ آگئی ہوگی اس چارٹ کو آپ اچھی طرح سے دوبارہ خود بنا کے دیکھیں اس کو سمجھیں اور اس کے بعد آپ کو اسائنمنٹ دی جائے گی اس کو آپ کریں اور آپ کے اسائنمنٹ کیا ہے کہ آپ پرکلوریٹ سلفیٹ آئین امونیم آئین اور نائٹریٹ آئین ان کے سٹرکچرز آپ دروہ کریں گے ایکارڈنگ ٹو ویسپر